تو امیجن کریے ان گریب لوگوں کا جن کی دکانوں میں جن کے گھروں میں پانی گیا ہے تو یہ چیز کوئی سپرائز نہیں ہے اس سے پہلے بہت لوگوں کو یہ سپرائز لگا ہوگا لیکن میں کو کسی بھی طریقے کا کوئی سپرائز نہیں لگا کیونکہ جب پولیوشن ہوتا ہے تب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی طریقے کا کوئی اپائے نہیں ہے آپ کے خود کے نیتہ یہ بولنا شروع کر دیں کہ ہم صرف سو ایم ایم کی بارش کے لئے آپ پانی کے لئے ریڈی تھے لیکن ڈیٹھ سو ایم ایم کی بارش ہو گئی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کیونکہ بہت انفورچنیٹ ہے کہ آپ اتنے سالوں کے بعد بھی سرکار میں رہنے کے باوجود آج دلی کی یہ حالت ہے کہ ہر جگہ پانی پانی ہے آپ امیجن کریے ان گریب لوگوں کا جن کی دکانوں میں جن کے گھروں میں پانی گیا ہے پرابلم یہ یہ ہونا ہی تھا اور اس میں کوئی سپرائز نہیں تھا کیونکہ اگر آپ نو سال سے سرکار میں اگر آپ ایک روپیہ بھی انفرارسٹرکچر پر خرچ نہیں کریں گے صرف ریوی کی راجنیتی کریں گے ووٹ بینک کی راجنیتی کریں گے تو کبھی نہ کبھی تو دلی اور انفرارسٹرکچر کلاپس ہو گئی جیسے دیش کی آبادی بڑھ رہی ہے دلی کی بھی آبادی بڑھ رہی ہے لوگ ہر جگہ سے دلی میں آ رہے ہیں جب تک آپ انفرارسٹرکچر پر دھیان نہیں دیں گے تو یہ چیز کوئی سپرائز نہیں ہے اس سے پہلے بہت لوگوں کو یہ سپرائز لگا ہوگا لیکن میں کو کسی بھی طریقے کا کوئی سپرائز نہیں لگا کیونکہ جب پولیوشن ہوتا ہے تب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی طریقے کا کوئی اپائے نہیں ہے جب واتر لاؤگنگ کی سمجھ سے آتی ہے مونسون ہوتا ہے تب بھی آپ کے پاس کسی طریقے کا کوئی سلیوشن نہیں ہے کوویٹ کے ٹائم پر بھی نہیں ہے پابلم یہ ہے کہ کس طریقے کے کمنٹس آ رہے ہیں جب آپ کے خود کے نیتا یہ بولنا شروع کر دیں کہ ہم صرف سو ایم ایم کی بارش کے لئے یا پانی کے لئے ریڈی تھے لیکن ڈیٹھ سو ایم ایم کی بارش ہو گئی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ یہ بتائیے بھار آکے کہ آپ نے نو سال میں کس طریقے سے دلی کے انفرارسٹرکچر پر کام کیے کتنا آپ نے پیسہ خرچ کیے آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دیکھیں یہ مزاک یہ مزاک کا وقت نہیں ہے انہوں نے بولا بہت کچھ ہے دلی کے بارے میں چاہے ہم دلی کو پیلیس لندن نیو یارک بنائیں گے جائے ہم لیکس کو ریوائیف کریں گے لیکن اگر آج آپ حالت دیکھیں بھار جا کے آپ ان لوگوں کی حالت دیکھیں جو یمنا کے سب سے زیادہ تو افیکٹڈ میری کانسٹوینسی ہے آپ میور پہ جا کے دیکھیں یمنا خادر پہ جا کے دیکھیں دو دو دن سے لوگ وہاں پر پانی کے بیچ میں اٹکے ہوئے تھے جہاں پر ان کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو پانی تھا دو دن اور آپ آج کے ڈین ایش میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ریسکیو تک نہیں کرائے گے ان کو ایویکویٹ نہیں کرائے گے اس کے بعد دو دن کے بعد ان کو ایویکویٹ کرائے گے ان کو کھانا مل ہے چھوٹے بچے بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے تو آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں یہ دیش کا کیاپٹل ہے اور آپ نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم دلی کو لندن پیس نیویورک بنائیں گے پرابلم یہ ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا انفرارسٹرکچر پہ لگانے کا جب آپ راج نیتی فری بی کی کریں گے سب کچھ مفت میں باتیں گے آرڈوٹیزمنٹ پہ پیسہ کرچ کریں گے تو دلی کولاپس ہوتی چلی جائے گی میں نے آج سے تین یا چار سال پہلے بات بولی تھی کہ اگر اسی طریقے سے دلی کی حالت رہی تو دلی آگے آنے والے پانچ سال میں رہنے لائک جگہ نہیں رہی گی ابھی تو یہ مونسونز کی باری ہے ابھی آپ دیکھنا اگلے چار سال میں کس طریقے کا ٹرافک بڑھے گا اگر آپ کو دلی سے گھڑگاؤں جانا ہوگا تو تین تین گھنٹے آپ کو روڑ پہ بتانے پڑیں گے کیسے ٹھیک ہوگی یہ سمجھے جب تک سارا فوکس انفراسٹرکچر پہ نہیں ہوگا انفورچنٹلی دلی کے مکھے منتری یہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ آگے سمجھیں گے